اپنے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور عیاز کا ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا عیاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو اب دیگر مساہبین حسد کرتے تھے بغض رکھتے تھے وہ کہتے تھے یا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنے ہی چاہتا ہے تو بادشاہ جب ان وزارہ کا مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا دربار میں ایک تالاب تھا تو اس میں مٹھی بھر کے موٹیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوز کی تیہ سے موٹی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے یہ تو لازمی ہوگا پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موٹی بھی نکال لاؤں تیسرے کو چوتھے کو پانچرے کو ہر ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر عیاز آ گیا تو بادشاہ نے عیاز کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے عیاز نے فوراں چھلانگ لگائی اور موتی نکالے جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ عیاز تمہارا بدن بھیگ گیا تمہارے کپڑے بھیگ گئے میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے تو عیاز بڑی نجاجت سے عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے دوسرے کی معافی چاہتا ہوں تو صاحب اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے اس کے امتحان کے لیے نفس اس بھی اس کے اندر موجود ہے اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے ریوچ گنا کتنی مشکل زندگی ہے خواہشیں ہیں کہ آبارہ ہیں آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے اب کیا کرے تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی حضور توبہ کر لے جو ممکن ہو وہ نیکی کرے اور گناہ سے مقدور بر بچنے کی کوشش کرے لیکن بشری تقاضوں کے تحت اگر اس سے گناہ کبھی سرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مشر نہ رہے اس پہ اسرار نہ کرے بلکہ فوراں اللہ کی حضور توبہ کرے گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے اتائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بندہ سو بار گناہ کر کے توبہ کرے اللہ سو بار معاف فرما دے وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو بندے اس کی دہلیس پہ جب توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہگار کتنا بڑا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیس پہ آیا ہے اور اس کے ماہ قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے